ویلکم ٹو مائی کارڈن یہ کچھ عرصے پہلے میں نے کچھ پودے یہاں پر لگائے تھے جس کے اندر لیے لیفز یہاں پر پروپاگیٹ کرنے کے لیے آپ کو پورا پروسس دکھایا تھا اب ان لیفز میں سے ہی یہ دیکھیں بہت اچھے پودے تیار ہو گئے ہیں اور اب کچھ عرصے کے بعد دیکھیں وہ لیفز سوکنا شروع ہو گئے اور اس کے اندر صرف پودے رہ گئے ہیں جن کی بہت ہی بارک سی روٹ ہے تو اس کو میں ابھی چھوٹے کنٹینرز میں کپس میں ٹرانسفر کر رہی ہوں ہم چاہیں تو اسے کچھ عرصے کے بعد بھی کر سکتے ہیں جب یہ پروپر نئے پودے میں ٹرانسفر ہو جائیں اور تھوڑے سے جو بڑے پودے ہیں ان کو ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جو اس کے لیفز تھے وہ اب سوک گئے ہیں اور یہ پودے پروپر طریقے سے ایک نئے پودے میں ٹرانسفر ہونے کے لیے بلکل تیار ہیں تو ابھی میں آپ کو صرف تھوڑے سے پودے اس کے ٹرانسفر کر کے دکھا دیتی ہوں اس کی کوئی خاص بڑی روٹ نہیں ہوتی ہے بلکل ایسا لگتا ہے جیسے ہلکے سے یہ بس چپ کے ہوئے ہیں مٹی کے ساتھ اور سکولنٹ ویسے بھی بہت ہی زیادہ شیلو روٹیٹ پودے ہوتے ہیں چھوٹے سے پودے کے اندر اس کی بڑی اچھی گروت ہو جاتی ہے اب اس کی دیکھیں چند بہت ہی بارک سی روٹس پلڈ اپ ہوئی ہیں تو ان روٹس کو بھی ہمیں بہت زیادہ کسی کنٹینر میں بہت دبا کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم اس کو اسی طریقے سے بس ہلکا سا اس پر رکھ دیں گے تو ہی یہ بہت اچھے ہمارے کچھ عرصے کے اندر گرو ہو جائیں گے مٹی ہم نے نارمل گارڈن سوائل لی ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا کوکوپیٹ یا کوئی چیز ایڈ نہیں کی ہے سکولنٹس کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت نہیں ہوتی بس ہم نے اس میں پانی ذرا کم دینا ہوتا ہے اگر ہم زیادہ دیں تو اس کی جڑیں گننے لگ جاتی ہیں اور پودا ختم ہو جاتا ہے اور اگر یہ تھوڑا سا کم پانی بھی ملے تو پودا ختم نہیں ہوتا پھر بھی یہ کہ دوبارہ سے پانی ملنے پر دوبارہ سے سیٹل ہو جاتا ہے اب دیکھیں اس طریقے سے دو لیپس بھی ہم نے اس پر رکھ دی ہیں جو کہ بہت جلد پروپیگیٹ کر لیں گے اور فیبرری مارچ کا مہینہ اس کی گروت کے لیے بہت اچھا سیزن ہے کومبینیشن میں لگانے کے لیے سکولن پرانٹ بہترین پودے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کومبینیشن میں لگائے تو ان کی زیادہ اچھی گروت ہوتی ہے چھوٹے کنٹینر میں زیادہ اچھا گرو کرتے ہیں سردیوں کے موسم میں ہمیں اسے ایسی چکا رکھنا چاہیے جہاں پہ تقریباً پورے دن کی جتنی بھی دھوپ آئے وہ فل ڈے آپ کو اس کو دھوپ چاہیے لیکن گرمیوں کے موسم میں صبح اور شام کی دھوپ تو ٹھیک ہے لیکن دوپہر کی تیز دھوپ سے بچانا اسے مناسب رکھتا ہے رہتا ہے کہ ایسی چکا رکھ دیں جہاں پہ صبح اور شام کی دھوپ آئے لیکن دوپہر کی ڈائریکٹ نہ آئے انڈائریکٹ دھوپ ٹھیک ہے تو پھر ہمیں تھوڑا سا کر ہم بھلکہ سا بھی کیئر فل رہیں تو یہ پودے بہت ہی اچھا گروہ کرتے ہیں جب ٹیمپریچر 30 to 35 ڈگری سے اوپر جاتا ہے تو وہ سرہ تھوڑا سا اس کا خیال رکھنے کا موسم ہوتا ہے اس کو اگر ہم ان دنوں تھوڑا سا شیڈ میں ٹرانسفر کر دیں تو یہ بہت اچھے گروہ کرتے ہیں اور تھوڑا سا پودے کو پانی جو ہے یہ نہیں کرنا ہم نے کہ گرمی زیادہ ہے تو پانی زیادہ دے دیں کیونکہ پھر اس کی جڑے گلنے لگتی ہیں بس دھوپ کا تھوڑا سا خیال رکھنا اس کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ ہوتا ہے پھر ہمارے پودے اگلے سیزن میں بھی بڑا اچھا گروہ کرتے ہیں ورنہ اکثر لوگوں کو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب گرمی کا موسم آتا ہے تیز گرمی میں تو ہمارے پودے خراب ہو جاتے ہیں تو تیز گرمی کے موسم میں تیز ڈائریکٹ دوپہر کی دھوپ کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں اور صدیوں کے موسم میں اکثر اوور وارٹرنگ کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں زیادہ پانی دینے کی وجہ سے ان کی جڑے گل جاتی ہیں تو اپنے پودوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب تو پورن ہی کر لی جائے گا ٹیک کیئر موسیقی